انت و الناس ان شیطانوں کا تعلق جنوں سے بھی ہے اور ان شیطانوں کا تعلق انسانوں سے بھی ہے آج کے دن داد نہیں چاہیے توجہ چاہیے ہمیں آج تک کچھ شیطان کا تعلق ہے جو جنوں میں سے ہے جس کا نام ابلیس ہے جسے شیطان کہا جاتا ہے اس کا نام کا لوگوں کو اکثریت کو نہیں پتا اس کا نام ہے ازازیل ابلیس چونکہ شیطانیت کے لبادے میں آیا ہے اس کا لباس ایسا تھا شیطانیت کا لباس پہنایا گیا اس لیے ابلیس کہا جاتا ہے شیطان ہونا اس کی صفت ہے دندی کہ لوگوں کے وہ شیطانیت کا وہ حامل ہے اس لیے اسے شیطان کہا جاتا ہے مگر دوستو یاد رکھنا شیطان ایک نہیں ہے شیطان دو طرح کے ہیں مجھے بیٹھ کے اپنی جگہ پہ سنیے گا جی میں آپ کا خادم ہوں اور حضور کی آل کا نوکر ہوں جتنی دیر آپ نے نیاز دینے کے لیے یہاں تک پہنچنا ہے آپ کو سلام ہے میرا یہ حضور کی در کے ٹکڑے ہیں اوقات سے زیادہ ہیں بس آپ وہاں پہ بیٹھ کے تھوڑا سن لیں میں آپ کو دعا دیتا ہوا انشاءاللہ شیطان دو طرح کے ہیں جی کتنے ہیں تھوڑا سا بس مو سے بولیے جنوں میں سے بھی ہیں انسانوں میں سے بھی ہیں ہمیں آج تک اس کا خبر اس کی خبر ہے جو جنوں میں سے ہے جو انسانوں میں سے ہے اس کی آج تک ہوا بھی نہیں لگی یا پھر ہم لحاظ کر جاتے ہیں کہ وہ ہماری نسل سے ہے تو بہتر ہے چھپی کر جائیں میں آج کی اس نشست میں مختصر سے وقت میں اس کا تعرف کروانا چاہتا ہوں جو ہے شیطان مگر ہے انسانوں کی ساتھ میں تھوڑا ہیلیے گا جنات ساری دنیا اس شیطان کو دیکھ کر پناہ مانگتی ہے اور میرا رب کائنات کے اس کلام پہ ہاتھ ہے قرآن کہتا ہے وہ شیطان اس کو دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے جو ہے شیطان مگر ہے انسانوں میں سے آپ کہیں گے جن آپ اس کا کوئی ثبوت دے دیں تو وکیل نے دلیل دینی ہوتی ہے لڑائی بھی کرنی ہوتی ہے لڑائی مدماج کرتا ہے وکیل دلیل دیتا ہے میں حضور کے در کا وکیل بھی نہیں میں تو حضور کی بیٹی کے در کا کتہ ہوں میرے پاس تو دلیل ہے میں سورہ قاب سے دیتا ہوں فرمایا قال قرین ہوں قیامت کا دن ہے اللہ میزان عدل پہ تشریف فرمائے جلوہ گر ہے کائنات ساری بیٹھی ہے ساری دنیا کہے گی ہمیں شیطان نے ورگلایا پیران کہے گا جی میں تو خدای کا دعویٰ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا مجھے اس نے ورگلایا نمرود کہے گا میرے کانوں میں آکے یہ کہتا تھا خدای کا دعویٰ کر مگر قرآن کہتا ہے سورہ قاب میں قالا قلین ہوں وہ شیطان کہے گا کچھ بندوں کو دیکھ کر اللہ سے رب بنا اے میرے رب مات گئی تو ہوں میں نے اس کو غمراہ نہیں کیا اس کو میں سمجھ سکتا ہوں آپ کے نا بولنے کی وجہ حیرانی ہے میں نے اس کو غمراہ نہیں کیا بلکن کان افید العالم مبین فرمایا ارز کرتا ہے میرے مالک میں اس کو غمراہ کیا کرتا ہے یہ بہت وقت خود پڑھ لے درجہ کا غمراہ تھا ہے قرآن ختموں میں پڑھنا اور ہے ایسے سمجھ کے پڑھنا اور ہے اور امتِ مصطفیہ یہ جڑو ہاتھ جڑے ہوئے خدا کا واسطہ دیکھ تم اردو بغیر گریمر کے اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے گریمر ساتھ میں پڑھاتے ہو کہ وہ جو اردو زبان ہے نا آپ کی مادری زبان وہ سمجھ میں آ جائے خالی قرآن حفظ کیوں کروانا چاہتے ہو آپ کو دشمن کی چال کی خبر نہیں آئی ابھی تک خالی قرآن حفظ کراؤگے تو باعثِ سعادت ہے مجھے قیامت تک فاروقی کا میں آپ کا خادم میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے ایک چیلنج کر رہا ہوں مجھے قیامت تک بتانا قرآن کا حفظ کرنا نہ فرض ہے نہ باجب باعثِ سعادت ہے اچھا عمل ہے ہو جائے کمال ہے مگر قرآن کو سمجھ کے پڑھنا فرض بھی ہے باجب بھی جو بولے ہو یار سلامت ہے قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھنا فرض بھی ہے آپ نے سمجھ کے نہیں پڑھا آپ نے دین اٹھایا ملہ کے حوالے کیا علماء کے نہیں ملہ کے حوالے کیا اس کو اپنے نوٹوں کی فکر تھی تمہاری ہدایت کی نہیں اگر اسے پتا ہوتا تو وہ تمہیں بتاتا کہ شیطان دو طرح کے ہیں اس سے بھی مجھنا ہے جو پہلے دن سے دشمن ہے اس سے بھی مجھنا ہے جو ہر وقت ساتھ ہے آپ سے ہی بات کرنی ہے دیکھنا یاد رکھنا ایک تصویر میں نے دکھائی ہے قرآن خالی حفظ میں ہو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں خالی قرآن حفظ میں ہو اور فکر میں نہ ہو تو کربلا کی رات کائلات نے کجیب منظر دیکھا کہ قرآن کے سارے حافظ یزید کے ساتھ تھے اور جن کی فکر میں قرآن تھا وہ کٹے ہوئے سار کے ساتھ بھی شام تک دلات کرتے ہیں قرآن کہتا ہے وَقْسُسِ الْقَاسَ سَالَ اللَّهُمْ یا تفکرون قرآن اس لیے پڑھو کہ قرآن فیقر میں آ جائے بہت سمجھے گے آئیے جی میں اس سیطان کی نشانی پڑھ دوں قرآن سے پڑھ دوں جی میں حدیث سے پڑھوں گا لوگ کہیں گے زعیف حدیث پڑھی ہے اس قوم کو ایک عجیب طرف لگایا گیا جی زعیف حدیث پتہ ہے زعیف کسے کہتے ہیں ہمارے ہاں ایک بچہ ہے ابھی یہاں وہ بچہ دس سال کی عمر کا ہو وہ بچہ کہلاتا ہے ہے تو بندہ ایو کرنے یار ایسے ہے تو بندہ دیکھ ہمارے بزرگ ہیں ستر سال کے ہیں ہیں بزرگ زعیف ہیں نا جی کمزور ہیں ہیں تو بندے ہیں جہاں تک آباز پہنچ رہی ہے کیا بات وہ بابا زعیف حدیث بھی ہو تو ہے تو حدیث نہ وہ مطن کے حوالے سے زعیف نہیں ہے روایت کے حوالے سے زعیف ہے سالموں نے قوم کے ذہنوں میں زعیف حدیث کا ایسا فتنہ ڈالا کہ وہ کہ ایک یہ فتنہ ڈالا کہ زعیف حدیث ہے دوسری یہ بتاؤ کہ بخاری میں ہے کیوں جی سارا دین بخاری صاحب نے اٹھا رکھا ہے ایمان بخاری کے علاوہ محدث ہی کوئی نہیں کیا بخاری کے علاوہ حدیث ہو تو مانی نہیں جائے گی نہیں ایمان بخاری کو ہزار سلام ہے مگر ایمان بخاری حرف آخر نہیں ان ستاروں سے آگے جہاں آگے ہیں میں حدیث سے حوالہ نہیں دیتا قرآن سے دیتا ہوں تاکہ جس لفظ کو زعیف کہو گے فوراں کافر ہو جاؤ کیونکہ یہ صفت نہیں یہ خلق نہیں مخلوق نہیں یہ اس کی صفت ہے یہ اس کا کلام ہے نہ وہ خود زعیف ہے نہ اس کا کلام زعیف ہے آپ کہیں کہ میں قرآن سے اس کی پہلی نشانی پڑھ دوں تھی سات منٹ رہ گئے یہ تھوڑا سا بولیئے کی یہی سورہ کاف ہے فرمایا مندعی الخیر اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ خیر سے منع کرتا ہے کیا جی خیر سے منع کرتا ہے آپ کو یاد رہے گا خیر سے منع کرتا ہے موت دن مریب اور حد سے زیرہ تجاوز کرتا ہے پہلی انسانی آج پڑھ دیتے ہیں اس شیطان کی جو انسانوں کی سفو میں ہے اس کی پہلی نشانی ہے کہ وہ خیر سے منع کرتا ہے آئیے جی اب خیر سے پڑھ لیتے ہیں خیر قرآن سے پڑھ لیتے ہیں اصول پرے پچایت والا یاد رکھنا جو خیر سے رکے وہی شیطان رانا صاحب سلامت یہ لے جائیں میری بات تیرہ رجب کی رات کیو ٹی وی پہ دو سو ممالک میں میرا یہ پروگرام دیکھا دیا وہاں میں نے کیا میں نے کہا دوستوں کے سامنے بھی پیش کر دی ایک دلیل صبح کی آزام سے لے لے چار آزاموں میں نہیں لفظ بولا جاتا فجر کی ادان میں کہا جاتا ہے السلامت خیرم من نوم نماز نیند سے بہتر ہے ماں نہ اٹھائے اولاد کو نماز کے لیے وہ ماں نہیں رہتی شیطان ہے کیوں شیطان جو خیر سے منع کرے وہ شیطان ہوتا آپ نے ماں کی شان ہی سنی ہے ماں جب تک ماں رہے تب تک ماں ہے کیا بات کیا بات کیا بات باپ بچے کی نیت کا خیال کرے اور فجر کے لیے اٹھائے نہ ایسا باپ باپ نہیں رہتا منع اللل خیر باپ سمجھیں نہازا بچوں سے پیار یہ نہیں کہ فجر کے مقت سونے دو بچوں سے پیار یہ ہے فجر کے لیے اٹھاؤ مصطفیٰ کی شان یہ ہے جس کی خاطر کائنات بنائی گئی سیدہ تن نشاء العالمین سیدہ فاطمہ تنزہرہ کے کھارے حضور تشریف لاتے اور فرماتے فاطمہ بچوں کو اٹھاؤ فجر کے لیے اور جو ہر وقت نماز میں ہیں میں ایک سو دو فتے والوں سے مخاطب ہوں جو مصطفیٰ کی نماز میں آئیں تو مصطفیٰ کی نماز ہوتی رہیں جو پشت مصطفیٰ پہ آ جائیں تو نماز لکتی نہیں نماز چلتی رہتی ہے اگر ان پہ پرز ہے تو تیرے بچے کو کائنات سے الگ ہیں نماز کے لیے جگہ ہوگے تو انسان رہوگے نماز سے منع کروگے تو منعہ اللہ خیر جو خیر سے منع کرے وہ نرے تنبیر نرے رسال نرے حضری لیلت القدر چار منٹ رہ گئے جی انہا انزلناہو فی لیلت القدر ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلت القدر میں مماد راکما لیلت القدر اور آپ کو ادراک ہے کہ لیلت القدر کیا ہے لیلت القدری خیرم لیلت القدر ہے ہزار مہینوں سے لیلت القدر خیر ہے قرآن آیا ہے لیلت القدر میں آپ کہاں آئے ہیں جی مسجد میں مسجد پہلے تھی آپ بعد میں آئے ہیں ایک سو دو فتح میں آئے ہیں میں سمجھ لیں درہا ہم ایک سو دو فتح میں آئے ہیں ایک سو دو فتح پہلے تھی ہم بعد میں آئے ہیں ہم دنیا میں آئے ہیں پہلے تھی ہم بعد میں آئیں قرآن لیلت القدر میں آیا ہے لیلت القدر کی وجہ قرآن کی وجہ سے لیلت القدر نہیں بنی قرآن آیا ہی لیلت القدر میں میں سمجھاؤ یار لیلت القدر میں قرآن آیا ہے اب لیلت القدر کیا ہے قیامت تک جا کے سوال کر اپنے مرضی کے علماء سے میں اس سے سوال کرتا ہوں جو ہندہ سیدنا امام جعفر السادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا تھا قوم کو تو رضی اللہ عنہ علیہ السلام کا مخارلگ سجد آیا ہوا ہے سیدنا امام جعفر السادق سے پوچھا گیا لیلت القدر کیا ہے آپ مسکرائے فرمایا کسے جنگیں گاندہ معلوم ہیں آئے 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 کسے اچھے گھر کے معلوم ہیں لیلت القدر بتاؤں رسول کے بیٹے فرمائے اللہ نے دن بنائے راتیں بنائیں جس رات میں کائنات پر ولایت علی کو واجب کیا وہ قدر بانی رہا تھا نعرے تکبیر نعرے رسال نعرے حیدری سلام زیادہ علامہ احمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی تیسے ماہ پارا ہے سورت دعا ہے آخری لازلہ جی دو منٹ رہ گئے دو منٹ تا سولے فرمایا محبوب ود دعا علامہ فاغ جی ود دعا چڑھتے ہوئے دن کی قسم واللائی لیزا سجا مجھے ڈھلتی ہوئی رات کی قسم ما بدعا کا رب کا وما قلا جتنی سانسوں پہ توجہ ہوئی اتنی قرآن پہ کرنا جی محبوب نہ آپ کا رب کبھی آپ سے لاراض ہوا نہ کبھی آپ کو تنہا چھوڑا با 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 تو تو قسم نہ بھی کہے تو تیری زبان پہ یقین ہے سب یہ دو قسمیں کھا کے کیوں کہہ رہا ہے چڑھتے ہوئے دن کی قسم ڈھلتی ہوئی رات کی قسم میں دیکھ محبوب حیات و مماد کا میں مختصر اسی طرح کر سکتا ہوں حیات و مماد کا نظام میرے ہاتھوں میں ہے شاہ صاحب بڑی توجہ کیجئے آپ شکتہ دے دیں نظام حیات و مماد میرے ہاتھ میں ہے دیکھ محبوب تیری ولادت سے قبل تیرا والد دنیا سے رخصت ہوا میرے حکم سے چھ سال کی عمر میں والدہ رخصت ہوئی میرے حکم سے آٹھ سال کی عمر میں کائنات کا بے مثال دادا حضرت عبد المطلب رخصت ہوا تو فرمایا میرے حکم سے کیونکہ جو بھی جاتا ہے میرے حکم سے جاتا ہے جو آتا ہے ہم نے کل سے کہہ رہے ہیں شاہ صاحب اللہ دا حکم سید عبد الحسنین شاہ صاحب کے لئے اللہ کا حکم ہے اللہ کی رضا ہے اللہ کا عمر ہے بات سمجھا رہی ہے پرناہ محبوب سارے رشتے میں نے تب سے عزیز رشتے لے لیے مگر محبوب دیکھ میں کہہ کیا رہا ہوں محبوب سارے رشتے لے لیے پھر بھی غم نہ کر فیکم نہ کر تیرے رب نے نہ تجھے کبھی تنہا چھوڑا نہ کبھی ناراض کیا مالک کیسے فرمایا وَلَلْ آخِرَةُ خیر اللہ کا منالعورہ محبوب تیرے رہنے کا ایک پہلا انتظام تھا ایک دوسرا انتظام جو پہلا انتظام تھا وہ بھی اچھا تھا مگر دوسرا انتظام خیر ہے اور کائنات جانتی ہے پہلے انتظام کا نام عبداللہ ہے دوسرے انتظام کا نام ابو طالب بہاں اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے صاحب کیا بات ہے وہ چہرے جل جائیں مجھے دیکھنا رانا صاحب سمیت سارے ابو طالب خیر ہے آپ کے حجد گوچرا ہے اگلی آیت پڑھو اللہ میں یجد کا شتیمن فعاوا آلہ حضرت کا ترجمہ ہے میرے ہاتھ میں کنزل ایمان اس کا تشریح نہیں کر رہا ترجمہ پڑھ رہا ہوں معبوب اس نے تمہیں یتیم تو پایا مگر جگہ نہ دی فرمان معبوب یتیم بنا رہا ہے تو پہلے سے اچھا انتظام نہیں کیا میں بات چھوڑوں جی عبداللہ اور سیدہ آمینہ پاک سلام اللہ علیہ علیہما اچھا انتظام ہے مگر اس کا میار دیکھ جو آمینہ اور عبداللہ لے کر ابو طالب دے رہا ایک منٹ ہوگی ہے جی بات سننا آخری لفظ ہے آخری جملہ ہے میں بات سوڑوں ابو طالب کہو خیر اتر دی جی آنکھوں میں ڈالا تاکہ قیامت کے دن میں آپ کو پہچان سکوں ٹی ویوں پہ بیٹھ کر اور مختلف جماعتیں بنا کر حضور کے چچا کے نام سے علجنے والوں سے میری سوال ہے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتا اللہ فرماتا ہے جو دوسرا انتظام کیا وہ پہلے انتظام سے پہتر ہے کیونکہ ابو طالب کے دھر میں کئی بدبختوں کو کلمے کا ثبوت نہیں مل رہا وہ کہتا ہے ابو طالب خیر ہے جو خیر سے منع کرے وہ کل بھی شیطان تھا آج بھی شیطان ہے وہ کل بھی شیطان رہے گا قرآن کی نص سے ثابت ہے وہ بیچارہ تو اس سے بنا مانتا ہے جو ابو طالب پہ خطوہ بازی کرتے ہیں فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہے دعا کر چلے اللہ عزمت اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ